یو جی سی نیٹ اردو پیپر یونیٹ ٹین میں شامل ریختی ریختی کی تعریف وہ تاریخ ریختی اردو شاعری کی ایک مخصوص اور منفرد سنف سخن ہے جس میں عورتوں کی زبان، مہارے اور روز مرے میں عورتوں کے معاملات، احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی جاتی ہے ریختی دراصل ریختہ کی تانیس ہے اردو میں معروض تمام اصناف سخن اور شیری حیتیں فارسی شاعری سے درامد کی گئی لیکن ریختی ایک ایسا اسلوب شیر ہے جو صرف اردو شاعری سے مختص ہے یعنی مخصوص ہے ریختی کی تعریف نور الحسن نقوی یوں کی ہے ریختی وہ سنف سخن ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان میں ہوتا ہے ریختی کے لیے کسی مخصوص حیت کی ضرورت نہیں اس کا تعلق اس کی زبان اور موضوعات سے ہے چنانچہ ریختی، غزل، قصیدہ، مسنوی، ربائی، قطات کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے اردو شاعری میں اگرچہ اس سنف کو امتیاز حاصل ہے لیکن یہ عام طور پر بعظمت سنف نہیں سمجھیا دی غزل اگرچہ اردو شاعری کی آبرو ہے تو ریختی اردو شاعری کی آبرو باختہ یعنی بازاری سنف سخن ہے ریختی میں سنف نازک یعنی عورت کو عاشق اور مرد کو معشوق کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے چنانچہ ریختی میں عورتوں کی جنسی خواہیسات کو بہت بیتاب اور بیباک انداز میں بیان کیا جاتا ہے اس لیے ریختی اردو شاعری کی بدنام ترین سنف کہلاتا ہے ریختی کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے کی جاتی ہے موضوع کے اعتبار سے ریختی کو مختلف انوانات میں منقسم کیا جا سکتا ہے سنفی یا نسوانی موضوعات نمبر دو حیزی موضوعات نمبر تین نفسیاتی وطبی موضوعات نمبر چار جنسی موضوعات نمبر پانچ توحماتی موضوعات نمبر چھے آشقانہ و فلسفیانہ موضوعات نمبر سات اقتصادی یا معاشی موضوعات نمبر آٹھ اخلاقی مذہبی یا اصلاحی موضوعات ہاشمی بیزا پوری کو دکن کا اور رنگین شمالی ہند کا پہلا ریختی گو شایر کہا جاتا ہے لیکن محمد حسین آزاد کے مطابق ریختی کے موجد سعادت یار خان رنگین ہے جیسا کہ انہوں نے آب حیات کے صفحہ نمبر تین سو انساٹھ میں لکھا ہے کہ ریختی کا شوخ رنگ سعادت یار خان رنگین کا ایجاد ہے نورل حسن نقوی نے انشا اور رنگین کو ریختی کا موجد قرار دیا ہے نصیر الدین حاشمی نے نصیر الدین حاشمی نے حاشمی بیزا پوری کو ریختی کا موجد کہا ہے جو کہ یو جی سی نیٹ بھی یہی قبول کرتی ہے تاریخ ریختی کی تاریخ ریختی ایک مخصوص معاشرہ کی پیداوار ہے یہی وجہ ہے کہ لکھنوں کے شباب سے قبل ریختی ایک منفرد منفرد سنف سخن کی شکل میں نہیں ملتی اس کے لیے ایک مخصوص مزاق کا ضرورت اس کے لیے ایک مخصوص مزاق کی ضرورت ہے جس کی پرورش درباروں میں ہوئی ہے اور پھر وہی مزاق عام ہو کر پورے سماج کا مزاق بن جاتا ہے یہ مزاق پوری ریختی کی روح ہے عورت پسندی کے شدید جنشی جذبہ عورت پسندی کے شدید جنشی جذبہ سے پیدا ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ریختی حضل گوئی کی تاریخ ہے حقیقت یہ ہے کہ ریختی حضل گوئی کی تاریخ ہے ریختی چونکہ ایک زوال پذیر سوسائٹی کے مزاق کی ترجمان ہے اس لیے بعض حضرات نے اس کی ابتدا کا سہرہ لخنوں والوں کے سر باندھا ہے قائم چاند پوری لکھتے ہیں عورتوں کی رنگین نازک لچکدار زبان اور حسین خیالات کو مردوں کی دلچسپی کا مرکز بنانے کے لیے کے غرض سے رنگین نے ریختی ایجاد کی لیکن یہ صحیح نہیں اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات وصوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ریختی کا آغاز میرا حاشمی کے احد سے ہوتا ہے گو امیر خسرو کے کچھ اشعار اس مخصوص رنگ کے ثبوت میں پیش کیے جا سکتے ہیں جیسے سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹو اندھیری رتیا مگر اس بنا پر خسرو کے احد کو ریختی گوئی کا احد تسلیم کرنا مناسب نہیں کیونکہ تاریخی کریاں مکمل نہ ہونے کے بعض اس دور کے نمون دریافت نہیں درحقیقت ہاشمی کا احد ریختی کا احد مانا جا سکتا ہے ہاشمی پہلا شاعر ہے جس نے یوسف زلیخہ ریختی میں لکھی کازمی کا خیال ہے کہ اب ریختی کا پہلا شاعر ہاشمی کو تصور کیا جاتا ہے ان کا کلام بھی موجود ہے ایک مستقل ریختی کا دیوان بھی موجود ہے ہاشمی کے یہاں عورتوں کے مخصوص مہاورات وہ خیالات نہیں ملتے مگر اس نے عورت کو مرد کا عاشق بنا کر جذبات عشق کا اظہار کیا ہے اس میں ریختی کی وہ نمائی خصوصیات نہیں جو کہ ہم رنگین انشاء اور جان صاحب کے یہاں دیکھتے ہیں ہاشمی کے علاوہ ہاشمی کے علاوہ نسرتی شوقی نسرتی اور شوقی کے کچھ غزلے ریختی سے قریب ہیں جو کہ زوال پذیر تہذیب کی غماز ہے ولی کے احد میں اشرف رحیم اور رحمان وغیرہ نے ریختیاں کہیں اس کے بعد محمد صدیق قیس کا دور آتا ہے جس میں مستقل طور پر ریختی کا دیوان مرتب کیا اس کے ریختی کے دیوان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بیگمات دہلی کی زبان سے متاثر ہو کر انہیں کی زبان میں شیر کہے ہیں ایک ریختی لائق کے ریختے کے دیوان میں ہے جو رنگین کی ریختی سے برچر کر ہے ریختی کے عروج کا زمانہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب دہلی دہلی شاہ آلم ثانی فرما رواں ہوئے اور لخنو میں این الملک سعادت علی خان وزیر کہلائے اس وقت زندگی کا مقصد حسن پرستی اور عیش کوشی کے سوا کچھ نہ تھا ماحول کا تقاضہ تھا کے اشعار میں ایسے جذبات کی دھرکن ماحول کا تقاضہ تھا کہ اشعار میں ایسے جذبات کی دھرکن ہو جو براہ راست دل سے اپیل کرے عورتوں کی رنگین نازک اور لچکدار زبان اور حسین خیالات کو مردوں کی دلچسپی کا مرکز بنانے کی غرض سے رنگین نے ریختی کی پرانی شراب کو نئی بوتلوں میں بھر کر پیش کیا چنانچہ سب سے پہلے رنگین نے زنانے خیالات عورتوں کے مخصوص الفاظ میں نظم کیے اور ایسے اشعار کا نام ریختی کہا ریختی کا دیوان انگیختہ کے نام سے مشہور ہے انہیں ریختی گوئی میں کمال حاصل تھا اور انہوں نے ایسا نام کمایا کہ انہوں نے ایسا نام کمایا کہ لوگ لوگ انہیں ریختی کا موجد کہنے لگے نصیر الدین حاشمی لکھتے ہیں اگرچہ ریختی کی ابتداء دکن میں ہوئی مگر ریختی کا ریختی نام یہاں نہیں رکھا گیا یہ نام لکھنوں میں رکھا گیا جب رنگین کا ریختی کا دیوان چھپ کر شائع ہوا تو وہی سے اس صنف کا نام ریختی بھی مشہور ہوا رنگین کے دوست انشاء نے بھی اس صنف میں آزمائش کی اور تہذیب وہ اخلاق میں وہ رنگین سے بھی آگے نکل گئے اس کے علاوہ ہمدم اور امام علی بلگرامی نے بھی ریختی کہیں لیکن ناظنین کو ریختی میں کافی شہرت حاصل ہوئی انہوں نے ذوق کی وفات پر ریختی میں ایک قطع کہا ہے جو اپنی نویت کی پہلی چیز ہے لکھنو میں لکھنو کی ریختی گوشورہ میں سب سے زیادہ اہمیت جان صاحب کو حاصل ہے انہیں ریختی کا شاعر عظم کہا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ریختی کو بڑی ترقی دی اور نہایت امدہ ریختیاں کہیں اس کے علاوہ بقا مخلوق اور محشر نے بھی ریختی میں کافی شہرت حاصل کی جان صاحب نے جان صاحب سے کچھ پہلے رام پور میں ریختی گو مہمان دکھائی دیتے ہیں نساخ کے شاگردو اور ہم اسروم نے بھی ریختی کو فروغ دیا جن میں تنقین تصور فنا بہت مشہور ہے انیسویں صدی میں ریختی کے بہت سے شورہ دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کو شہرت حاصل نہ ہوئی جو رنگین انشاء اور جان صاحب کو حاصل ہوئی اٹھارہ سو سنتاون اسوی کے انقلاب کے بعد اردو شیر و عدب کی آنکھیں کھلی اور شائری میں نئے رجحانات کی شروعات ہوئی اور اخلاقی اصلاحی اور سماجی مسائل کو شائری کے تانے بانے میں بنا جانے لگا جس کی وجہ سے ریختی زوال جس کی وجہ سے ریختی زوال پذیری کی طرف راغب ہوئی اس کے باوجود بیچین حضی انقا رونق قدرت آشوب یکرنگ کمسن راحت اور عشرت وغیرہ نے ریختی کو کی ترقی میں حصہ لیا موسیقی 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 موسیقی